جو دو آزار اٹھارہ میں بھی اتنا ٹاف ٹائم نہیں تھا میں انتخابی عمل کی بات کر رہا ہوں جتنا اب ہے تو کیا پھر اگر ان کو اکثریت نہیں ملتی ہے ایک لولی لنگڑی حکومت ملتی ہے سنگل مجارٹی پارٹی نہیں ہوگی ہے یعنی اکثریتی پارٹی نہیں ہوگی تو اگر اسی تھیسز کو آگے بڑھایا جائے تو پھر ملک میں استحقام کیسے آئے گا جو بڑے بڑے ٹاف فیصلے کرنا پڑیں گے پی آئی اے بیچنا ہے دیگر ادارے بیچنے ہیں سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا اگر یہ لولی لنگڑی ہوگی حکومت تو پھر استحقام کیسے آئے دیکھیں اب میں اللہ بہتر جانتا ہے اور میان واشی صاحب اس کے بعد بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ ہیں اور ان کی پارٹی ہے وہ ہی ظاہرے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ایک پلٹیکل انیلسٹ کے طور پہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ اگر اکثریتی پارٹی نہیں بنتی پاکستان مسلم لیگ نون اور اکیلہ یہ اقتدار میں آنے کے یا گورنمنٹ بنانے کے قابل نہیں ہوتی تو پھر نواز شریف پرائیم ایسٹر نہیں بنیں گے پھر دوبارہ میان شباسی صاحب کی مدد لی جائے گی اور میان شباسی صاحب کو امید بھی ہے پھر وہ پرائیم ایسٹر بنیں گے اور میان شباسی صاحب جاتی عمرہ میں بیٹھیں گے آرام سے اور وہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ہینڈل کرنے کے کوشش کریں گے پھر وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے اور یہ سارے کام جو ہے وہ میان شباسی صاحب کریں گے وہ پی آئی اے کو بیچیں گے اور وہ ائرپورٹس کو پرائیوٹائز کریں گے پھر وہ بجلی کے جو کارخانے ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں گے پھر وہ گیس کا جو معاملہ ہے اس کو پرائیوٹائز کریں گے اسی اسی سیاسی استحقام کے پرسپیکٹر میں بلاول بھٹو ذرداری نے آج پراولپنڈی جلسے میں کہا پی ٹی آئی کے بارے میں جو ان کے آزاد لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آزاد لوگ آئیں گے یا تو یہ استفعے دیں گے یا پھر وہی لانگ مارچ والی سیاست کریں گے یہ جو آزاد امید وار ہیں ان میں سے ایٹی پرسن جو ہیں وہ استحقام پاکسن پارٹی میں جائیں گے اور جو خیبر پختون خواہ کے ازاد امید وار ہوں گے وہ پرویس ہٹھا ساو کے پاس جائیں گے یہ پاسیبل ہوگا یہ پاسیبل ہوگا اتنا پریشر ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کا ان کے لوگوں کا اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرا ایک اور اپشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پاکسن تحریک انصاف کے اندر اور اس میں اکبر ایس بابر صاحب جو وہ چیرمن بننے کے چانسز ان کے زیادہ ہیں اور جب اگر وہ چیرمن بن گئے تو وہ ان سب کو پی ٹی آئی سے کون ووٹ دے گا دیکھیں جو صحیح پی ٹی آئی جو جو بانی چیرمن پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اب ایک فیصلہ یہ بھی کرنا ہے ہم نے کہ اصل پی ٹی آئی کونسی ہے اگر وہ لوگ جو اکبر ایس بابر کے ساتھ ہیں وہ تو فیصلہ سٹریٹس میں پاکستان کی جگہ بہت سارے لوگ ہیں جو انیس سو چھانمے سے پارٹی کے اندر ہیں اور وہ اصلی پاکستان تحریک انصاف ہے اور اکبر ایس بابر کے پاسپیکٹس اگر دیکھا جائے تو بات ان کی درست ہے وہ سب کو کٹھے کر رہے ہیں وہ اور اس کے بعد کچھ اور لوگ جو پرانے ہیں مجھے اکبر ایس بابر صاحب کی سوچ کا احترام ہے ان کی جو بھی فیصلے کریں ہم احترام کرتے ہیں ہارے ایک کوہاں قاصل ہے میں تو انفالو ارز کی بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا بانی چیرمن کے کسی کو اپنا لیٹر نہیں مانتے ہیں کوہر خان صاحب اصل پیٹے ہیں یا شویب شاہن صاحب اصل پیٹے ہیں یہ تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال پہلے آئے نا جی اور یہ لوگ ہیں ان کو بانی چیرمن نے نامزد کیا لیکن پارٹی نہیں اگر تو اتھارٹی ہے اگر عامریت ہے پھر تو ٹھیک ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اصل کمالی یہ تھا ہوئے کہتے تھے کہ ہم جو روایتی سیاست اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تو اگر تو یہ روایتی سیاست اتنی سمٹ گئی ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے اپنی پارٹی کے بارے میں باقی سب چیزوں کے بارے میں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کی ایک پولیٹکل پارٹی ہے تو پھر آپ کو یہ رائٹ اپنی پارٹی کو دینا پڑے گا تو بہرحال اکبر ایس بابر صاحب بھی ایک اپورچنٹی کو گراب کرنا چاہ رہے ہیں تو اب الیکشن کے بعد دو صورتحال ہوں گے اگر پارٹی اکبر ایس بابر کے پاس لی جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہو گیا اور یہ چیئرمین جو ہیں اکبر ایس بابر ایس پارٹی۔ پی ٹی آئی کے ورکر ایکسیپ ٹھیک کریں گے اس چیزے تھے. وہ کرے نا کریں لیکن اگر الیکشن کمیشن کر لیتا ہے تو بات ختم ہو گی نہیں پھرتے ہیں۔ پھر اکبر ایس بابر کے پاس ایک کارڈ ہوگا کہ وہ ان تمام امیدوار جو جیت کے آئیں گے انہیں کہیں گے جی آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ اپنی پارٹی میں آ جائیں اور ہمارے مطابق چلیں آپ اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر انہوں الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ یہ جی وہ جو آئین کے مطابق نہیں ہیں اور یہ ڈیفائے کر رہے ہیں پارٹی کو لہذا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے